اسلام علیکم ایل او سی پر پہنچا دیئے ہیں تو ایسے میں جہاں وزیر آزم کا دشمن کو مو توڑ جواب دینے کا اعلان قوم کی امنگوں کا ترجمان ہے تو وہیں ملک کی برری فوج کے سپاہ سالار کمر جعبید باجوا پاک فوج کے جوانوں کو اہم پیغام دینے ایل او سی کے اگلے موچوں پر پہنچ گئے پاک فوج کے جوانوں سے خطاب فضائع نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے معتر ہو گئی مقبوز آبادی میں بھی ایک نوے سالہ مرد مجاہد ہے جس کا نام سید علی گیلانی ہے وہ کئی بار اعلان کر چکے کہ پاکستان ہمارا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے سید علی گیلانی نے بھی حالات کا اندازہ لگا کر کشمیری قوم سے اپیل کی ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف سخت مضاحمت شروع کر دو اور انیس سو چراسی والا رویہ اپنانا جب پاک فوج سری نگر میں تمہاری مدد کی منتظر تھی لیکن تم گھروں سے ہی نہیں نکلے تھے اب کی بار انشاءاللہ پاک فوج جیسے ہی کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگائے گی کشمیری عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب مقامی عوام خلاف ہو جائے تو دنیا کی کوئی عظیم طاقت بھی شکست اور رخت کو نہیں ٹال سکتی تو دوستو اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی دنیا ٹی وی ویڈیو کو وارس ایپ فیس بوک اور دیگر سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو باکستانی ذرا اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ انہیں اس بات کی تلا ملی ہے کہ لائن اف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے براموس میزائل اور سپائیک انٹی ٹینک میزائلوں کی تنصیب کی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے آزاد کشمیر میں ایل او سی کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے لائن اف کنٹرول کے دورے میں کہا کہ ہم مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا نے لائن اف کنٹرول کا دورہ کیا اور سرحد پر تائنات زوانوں اور افسروں سے بھی ملاقات کی اس دوران آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا کہنا تھا کہ امن کے لیے ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے انہوں نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر کبھی بھی کسی بھی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہم مادر وطن کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں ہم دشمن کے میز ایڈونچر اور جارہیت کو ناکام بنانے کے لیے مکمل طیار اور صلاحیت رکھتے ہیں بعد ازاں آرمی چیف نے مظفر آباد میں سی ایم ایش کا بھی دورہ کیا اور بھارتی فوج کی فائرنگ سے زخمی شہریوں کی آیادت کی خیال ریکہ بھارت کی جانب سے لائن اف کنٹرول پر اشتیار انگیزی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ دنوں بھی دیوہ سیکٹر میں پاک فوج کی جوابی کاروائی میں کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ اور متعدد بھارتی فوجوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں بزرگ حریت رہنما سید علی گلانی نے کشمیریوں سے اپیل کی ہے کہ بھارت کی مضموم عزائم کے خلاف بھرپور مضاہمت شروع کریں سید علی گلانی نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت جمعہ کشمیر میں غاصب اور جابر کی حیثیت رکھتا ہے اقوام متعددہ کی قراردادیں بھارت کی غاصبانہ اقدامات کی واضح ثبوت ہیں سید علی گلانی نے کہا کہ بھارت وادی میں مزید زمین قبضے میں لے کر غیر کشمیریوں اور بھارتی فوجیوں کو بسائے گا اور نام نہاد تعمیر و ترقی کے نام پر مزید زمین بھارتی داروں کو دی جائے گی بزرگ حریت رہنما کا مزید کہنا تھا کہ کشمیریوں کو ان کے قدرتی وسائل سے محروم کیا جائے گا انہوں نے کشمیری عوام سے اپیل کی کہ بھارتی مضاہم منصوبے کے خلاف بھرپور مضاہمت کریں کیونکہ کشمیریوں کی آج کی مضاہمت کل ان کے لیے آزادی کی صوبوں بن کر تلو ہوگی ایک بار پھر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ لائن ایف کنٹرول پر بھارت کی جانب سے براموس میزائل اور سپائیک انٹی ٹینک میزائلوں کی تنصیب کی اترہ ہے یہ سارے عوامل امن و امان کے لیے خطرہ ہیں جیو نیوز کے پرگرام جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا پوری طرح باخبر ہے کہ مودی سرکار کیا کر رہی ہے خاموش رہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہوں تو بات خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ بہت دور چلی جائے گی اور اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی ہوں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارتی حکومت اپنے ملک میں جاری احتجاد سے توجہ ہٹانے کے لیے ایلو سی پر شرارت کر سکتی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے ایلو سی پر نئی پیش شخص کو ریپورٹ کیا ہے ایلو سی پر براموز میزائل اور سپائیک انٹی ٹینک میزائلوں کی تنصیب بھی ریپورٹ ہوئی ہے یہ سارے عوامل امن و امان کے لیے خطرات دکھائی دے رہے ہیں کشمیر میں بھارتی مظالم کو پاکستان نے دنیا کے سامنے اٹھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اس پر بھی بھارت پاکستان سے ادھار گھائی بیٹھا ہے اس نے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا لائن اف کنٹرول پر فوج اپلائی کر دی ہوای اڈے فعل کر دیئے مزائلوں کی تنصیب جاری ہے پاکستان نے عالمی برادری کو بھارت کے مضموم عزائم سے آگاہ کر دیا اب حالات مزید عبدری کی طرف جا رہے ہیں بھارت شدید بہرانوں کی لپیٹ میں ہے آزادی کی تحریکوں میں اضافے کے ساتھ تیزی بھی آ رہی ہے بھارت یہ توجہ ہٹانے کے لیے ماضی کی طرح کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی دھمکی بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے یہ کہہ کر دی ہے کہ ایل او سی برحالات کسی وقت بھی کشیدہ ہو سکتے ہیں اس بیان کے ساتھ ہی ایل او سی پر شرنگیزی میں اضافہ ہو گیا جس کا پاکستان کی طرف سے موں توڑ جواب دیا گیا ہے گزشتہ روز پاک وائل کی جوابی کاروائی سے کئی بھارتی چیک پوسٹیں تباہ ہو گئیں متعدد بھارتی فوجوں کے جنم واصل ہونے کی اطلاعات ہے بھارتی آرمی چیف کی دھمکی پر وزیر آسم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ اگر بھارت کی جانب سے کوئی جالی آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان کے پاس موں توڑ جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا مودی حکومت کے گزشتہ پانچ سال کے دور حکومت میں نسلی بارہ دستی کی صفاق نظریہ ہندو طوا کے سائے میں بھارت کا رخ ہندو راشٹر کی جانے موڑا گیا اب شہریت ترمیمی قانون کے بعد تکسیری اور صاف کے حامل ہندوستان کے خواہاں بھارتی بھی احتجاج کی راہ پر چل نکلے ہیں اور بھارت میں ایک بڑی تحریک ابر رہی ہے وزیراعظم عرصے سے اقوام عالم کو اس صورتحال سے خبردار کر رہی ہیں اور آج پھر اس بات کو دورا رہی ہیں کہ اگر بھارت کی جانب سے اپنے اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے اور ہندو قومیت کے جذبات موشتل کرنے کے لیے ایسی کسی بھی کاروائی کا سہارا لیا گیا تو پاکستان کے پاس موت اور جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا پاکستان اور پاک فوج نے بھارت کے بھیانک مقاصد کو دنیا کے سامنے رکھنے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا میڈیا کا مناسب استعمال کیا جس کا اطراف دشمن بھی کر رہا ہے بھارتی سابر سکیورٹی شیف جنرل ڈیٹائیڈ رجیش پنٹ پاک فوج کے شعبہ تعلق آتیامہ کے ڈائریکٹر جنرل کے موطرف نکلے جنرل ڈیٹائیڈ رجیش پنٹ کا کہنا ہے کہ بیانیے کی جنگ کیسے لڑنی ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر میج جنرل آصف غفور سے سیکھنا پڑے گا پاکستان نے اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھا مگر بھارت کی یہ ڈٹائی اور منافقت ہے کہ عالمی رائعامہ کو جھوٹ اور لقویات کے ذریعے گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتا ہے دنیا شاید اب بھارت کی فریبکاری میں نہیں آئے گی مگر اسی پر اکتفاہ نہیں کیا جا سکتا عالمی برادری کو اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے جس سے خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بھی محفوظ رہے بھارت دنیا سے اپنے بد آمال پر پردہ ڈالنے کے لیے جنگ کے لیے آمادہ نظر آتا ہے پاکستان اپنے دفاع کے لیے تیار ہے مگر جنگ سے جو تباہی ہوگی جدید اسلحہ و ٹیکنالوجی کے باعث جس سے دونوں ملک لیس ہیں اس کی لپیٹ میں پوری دنیا آ سکتی ہے ایسی ممکنہ جنگ کو روکنا دنیا کی اپنی بقاہ کے لیے ضروری ہے مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو ایسی جنگ کے خدشات ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں متنازع شہریت قانون کے خلاف بھارت میں احتجاج کا سلسلہ جاری صورتحال مزید خراب ہو گئی اتر پردیش میں جھٹوں کے دوران مزید نو افراد ہلاک ہو گئے جس سے شہریت قانون کے خلاف مظاہروں میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 28 ہو گئی ہے گجرات کے شہر احمد آباد میں متنازع قانون کے خلاف احتجاج کرنے والے کانگریس کے کانسلر شہزاد خان سمیت 69 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ پانچ ہزار افراد کے خلاف مقدمات درج کیا گیا ہے بھارتی ٹی وی کے مطابق بھارت کے اکثر بڑے شہروں میں مظاہروں پر پابندی آئید کر دی گئی ہے مگر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا اتر پردیش کے تقریباً بارہ ازلا میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے ہوئیں جبکہ گورکپور، فیروز آباد، گانپور اور حاپور میں بھی مظاہر اور جھڑپے ہوئیں نئی دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ انیورسٹی کے باہر بھی دو ہزار سے زائد طلبانی احتجاج کیا ناکی دین کا کہنا تھا کہ اس نئی قانون سے بھارت کا سیکلر تشخص بری طرح مجروح ہوگا تو دوستو اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے اور کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب بھی بھارت خود اندرونی طور پر کمزور ہوتا ہے تو وہ ایل او سی پر اس طرح کی حرکات کر کے اپنے ان اندرونی مسائل کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور پاکستان کے ساتھ پنگے لینے کی کوشش کرتا ہے بہرحال ہم پاکستانی بھی ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ہی نہیں ہماری عوام بھی فوج ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس جذبے سے لیس ہے کہ اگر اسے اپنے وطن کے خاطر جان دینا پڑے تو وہ دریغ نہیں کرے گا اور اپنے سینے پہ گولی کھانے کے لیے تیار ہے کیونکہ ہمارے اندر شہادت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے تو بھارت اپنی اس غلط وہمی کو دور کر لے کہ وہ پاکستان کو کسی قسم یا کسی بھی شعبے میں ہا سکتا ہے ایسا بلکل بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ جنگیں نہ صرف انسانی طاقت اور اسلحے کے سر پر لڑی جاتی ہیں بلکہ انسان کے اندر وہ ایمان وہ جوش وہ جذبہ اور ولولہ ہونا ضروری ہے جس کے سر پر جنگ لڑی جاتی ہے اور جیت کے جنون کے ساتھ ہی جیتی جا سکتی ہے ہماری تمام دعائیں پاکستان کے لیے پاکستان زندہ بعد مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ